کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اب یہ بچی کا بچی اچھا بس اس کے بعد سے پھر میں نے آپ کی بیٹی جائیں اسکول گئیں گے اسکول گئیں چھوٹی تکیس قسم پر تھرد سن بچی کے ساتھ پہا کچھ بھی نہیں بس اتنا مٹی پاؤ تو میں جاؤں یہاں سے مٹی کیوں پاؤں ہمارا ملک ہے ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے میں کیوں یہاں سے جاؤں کوئی ویڈس نہیں کہتی ہوں میرا ملک ہے کیونکہ میں نے باہر کی میں نے ماشاء اللہ سے زیادہ دنیا بھولی بہتر ہو گیا میرا انچینئر کا کام بھی بند ہو گیا اور بس سمجھے لاؤس ہی لاؤس کیا اس کی تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ شاید میں نہیں بتاکتا جسر بلک اللہ کی خاتلے ہے اللہ اس کو بے دے وہ آپ کو نہیں کھاتا یہ بکتا کہ کوئی ڈڑ نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے میں سوشل میڈیا پر بھی اٹھن رہی ہوں میں بسی کو دیٹر کر رہی ہوں جو مسئل ہو سکتا تھا کوئی خوف نہیں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ آپ کی دھڑی آئی پہ ہے وہ آپ کی آئی پہ اس کو کوئی نہیں کال سکتا اور سیکنڈی ہے کہ آپ کی عزت بلک اللہ کی خاتلے ہے اللہ اس کو بے دے وہ آپ کو نہیں کھاتا یہ بکری کہ جب سے آپ پاکستان آئی ہیں یہاں پر ہے آپ نے بزنس چوڑا پاکستان آئی یہاں پر سیکنڈی اب تک کتنا آپ نے پانیشلی اپنے لاؤس کر دیا آپ سمجھنا ہے کہ سب کچھ لاؤس کر دیا میں نے پنا بوتیک سیٹ کیا تھا میں نے انچیئر اڈکیور کا میں نے شوروم سیٹ کیا تھا یہ انہی دنوں میں جب یہ ریجنگ چینج ہوا ہے ابھی میں پروسس نہیں کی سارا تو یہ سب ہوا اس کے بعد سے سمجھے میرا بوتیک بھی بن ہو گیا میرا انچیئر کا کام بھی بن ہو گیا اور بس سمجھے لاؤس ہی لاؤس کیا اس کی دباک لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ شاید میں نہیں بتانا چاہوں گی کیونکہ وہ انچیئروں کے آپ نظروں میں آتے ہیں ڈانکس کا یہ بہت سو منی ترس اور باقیدہ ہمیں شوشن میٹریا پہ تارگیٹ کیا گیا کہ کہ 2016 سے یہ لوگ میرے ساتھ سے میرے پہنلس کیا اب وہ مجھے تارگیٹ کر رہے تھے کب سے سوچ کر رہے تھے اور آخر جب جنگنوں میں یہ کوئی خانصہ کر رہے اس کا ہوا تو میں بہت زیادہ کیونکہ یہاں تو ایکٹیبلیز بند ہو گئی تو ہم اپنا کام شوشن میڈیا پہ کہہ رہے تھے تو پہلہ وہاں سے تو ان لوگوں نے مجھے دھمکانہ شروع کیا انڈاکس میں کس کی سمجھ ترسے یہی کیلئی جیسی اب میں مذہبی پوست زیادہ خرطی کی شروع میں زیادہ اور بیسے بھی میرے روٹین یہی تھی کہ پہلے میں مذہبی پانچ سی پوست لگا رہی ہی کہ خانساک کی پیوری نے آرکس پوست لگا رہی ہی تو انہیں کہ جس ساں کہ آپ پوست لگا رہی ہی اتنے سالوں سے آپ وہی کریں یہ ملک ہے کہ خانساک کے لئے پوست لگانا بند کر دیں اگر وائز آپ کو زیوے دار ہیں اور باقید ہم میرے گھر کے باہر آتے کھڑے ہوتے تھے اور ایک ہفتہ پورا دن بیٹی ہے اس کے سکون کے بہار آتی لکھڑے ہو گئے اور مجھے یہاں تک آگیا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے آپ اپنی بچی کا سکھیں اچھا بس اس کے بعد سے پھر میں نے آپ کی بیٹی جو سکول گئی ہے سکول سکول گئی چھوٹی تو کچھ کچھ بھی نہیں بس اتنا کہ آپ کو سمجھتا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کہیں گے آپ اس طرح اپنی بچی کا کون لوگ تھے بچہ وہ پتہ سکھوئی ہے مجھے پتہ لیکن میں نے بتا نہیں سکتی اس کے بعد کبھی اس طرح لائک ورس نہیں آیا پھر آپ پھر کبھی خال نہیں کہ چھوٹ مٹی پاؤ تو نہ جاؤ مٹی کیوں پاؤ ہمارا ملک ہے ہمارا لیڈر کہتا کہ یہ میرا ملک ہے میں کیوں یہاں ملک ہے کیونکہ میں نے باہر کی میں نے ماشاءاللہ سے زیادہ دنیا بھوئی بھی ہے میں نے سارا کچھ دیکھ لیا جو کچھ ہے ہمارا ملک ہے ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں ان سارے جن کی حکومت ہیں ابھی ہیں ان کی پہلے بھی حکومت تھی باہر جاتے تھے ارسال بھوئی پوچھتا بھی پاکستان سے جس سار خان صاحب عکومت 2019 میں ہم لاز سارے جائے میں پاسپورٹ جب ہم نے دیا سپس پہ پاکستان پرائم میسٹر عمران سارے سچ نائیس گی تو اتنے خوشی ہوئی پہلی دفاع کسی نے پرائم میسٹر کی تاریخ بھی تو ایسے میں پھر کیوں اور ہم اپنا ملک اللہ چھوڑ دیں ایسے کیسے چھوڑ دیں وہی نہیں چھوڑ سکتے جس نے جو کہنے کر لے کتنا کرے گا یار اللہ کی بھی دلاتی ہے چلیں اب یہ بتائیے گا کہ اب خواتین خاص طور پر بگے ایک خواتین کا یہ کہنا کہ ان کے پر کریکٹر اسیسنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس لیے کہ مثال جو ہے وہ عبدت کیس ہے جو آج کا ایک حرکت ہے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ عبدت کیس کے جو معاملہ ہوا اس پر بین ومن آپ کیا کہنا جائیں گی کیسا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے جس نے فوکس ہے بکواس ہے کیا اتنے سالوں میں آج تک ابھی آپ نے سنا پاکستان کی ہسٹری میں یا باہر کی ہسٹری میں آپ دیکھیں خانہ کابر کے جو وہاں کے ہیں امام انہوں نے بھی کہا کہ مسلم ہسٹری میں آج تک ایسا کیس نہیں بنا جو پاکستان میں بنا ہے کمران کھان کے اوپر ایک وہاں کا پرائم بیسٹر صاف کا پرائم بیسٹر اس کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر تو کتنے گھٹیا سوچ ہے جس کے پر انہوں نے کیس بنایا ہے اب دیکھیں آج اگر یہ ان کی فیور میں فیصلہ جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں کوئی بیسن طریقے سے ختم کرتے تو یہ تو ہر دوسری عورت کے اوپر اس کے بل کو یہی ہوگا وہ ہی اس کا حزبن اٹھ کے جس کو جو دائیوز لے کے اگر وہ دوسری چاری کرتی ہے تو ہر دوسرا بندہ ان کے کیس کر دے گا کہ یہ تلتنی عرصہ آپ سے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کا کیا زہنی طوازن ہے کیونکہ کوئی غٹیا سوچ ہے جو لوگ اس طرح کے اندرد ہیں انیڈیوکریٹڈ لوگ ہیں تو کوئی بھی اٹھ کے اس طرح سے کر سکتا ہے تو یہ تو ایک گشہ بی بھی نہیں پاکستان کی ہر عورت کے اگنس جائے گا تو یہ اس کی آسانی سے نہیں ہم اس کو چھوڑیں گے کہ اس کا وہ کر دے نہیں نہیں اپنے کل بھی نہیں آج ہی ہم لوگوں نے کیسے کنٹرول کیا وقت ہوتے ہیں کہ یہ کیا عقبات کریں ہمیں چھوڑیں کیا ہو جائیں بطلب تو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ کس چیز کو آپ اچھا جائے ہو یار بطلب ایک اتنا پاکیزہ رشتہ ہے شادی کا اور یہ تو پہلی رفعہ تو نہیں ہوا کہ کسی نے ڈیوز لے کے اپنی اگرینٹ سے دوسری شادی کی ہے ہمارے آج کل بلکہ اپنے اپنے کامل آج کل تک اگرز اور دوسری شادی بھی کامل ہو گئی ہے تو لوگ آرام سے اتنا چھوڑ دوسری شادی کر لیں تو آپ اٹھا کے اگر اس نے عمران خان نے اس کی بیوی نے کر لی تو اس کو اٹھا گیا اور لوگوں نے ایک تماشا بنا دی ہے کہ مجھے مجھے کسی نظر کرو گے یار کتنوں گیر ہو گے ایک دوسری گئے گئی شکریہ 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 شکریہ